ہیلو ایرون ویلکم بیک ٹو میک چینل میں ہوں سونیا گمبی اور آپ سب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہیلنگ چروف ویڈیو فرنڈ سنیکنگ پوشٹک اور سہنمن ڈائٹ کا ایک حصہ ہے لیکن غلط فوٹ کا چناف سنیکنگ کے کھیال کو نکام بنا جیتا ہے بعد جب سنیکنگ کے صحیح فوٹ کی ہو تو بادام نہ صرف آپ کو پون محسوس کرائے گا بلکہ سواست کے لیے کئی فائدے بھی دیگا آپ کو اس بارے میں جاننا چاہیے کہ روزانہ بادام کے سیون سے آخر ہوتا کیا ہے اور اس کے استعمال کا صحیح سمیہ کیا ہے تو چلیے اس پر بات کرتے ہیں کہ آخر بادام آپ کو کیسے فائدہ پنچا سکتا ہے اور کس سمیہ پر کھانا آپ کو صحت مند بنا سکتا ہے بادام میں پایا جانے والا آمینو آئیسٹ کو ٹرپٹروفون بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کے مور کو بڑھا سکتا ہے اور ویٹائمن بی سکس کے ساتھ ملنے والے ٹرپٹروفون اور سیروٹانین کے نام میں بدل جاتا ہے سیروٹانین کے ارجہ بڑھانے آپ کے مور کو ٹھیک کرنے اور بیچینے گھٹانے کا کام کرتا ہے تھوڑا بادام کو دلیا میں شامل کرے یا اس کا استعمال کے لے کے ساتھ کرے بادام ویٹائمن ای سے بھرپور ہوتا ہے ویٹائمن ای کا سیون آلزائیمر کی بیماری کینسر اور دل سماندی سمسیاؤں کا خطرہ بھی کم کرتا ہے بادام میں آپ کے لئے ضروری روزانہ کی ویٹائمن ای کا 48% حصہ مل جاتا ہے اور اس لئے بادام ویٹائمن ای کے بھرپوس ترطروں میں سے ایک مانا جاتا ہے سرچ کے مطابق اگر میں بات کروں تو مٹی پر بادام کیلشیوم، مگنیشیوم، میکنیز، ویٹائمن کے پروٹین، زنک اور کپر سے بھرپور رہتا ہے یہ سبھی آپ کی ہڈیوں کے سواست کو بڑھانے میں ایک اہم بھومی کا نبات ہے زیادہ در لوگ کیلسٹرول لیول کے تھوڑا بڑھ جانے پر واقف ہوتے ہیں اور بادام میں موجود فیٹ کا حصہ شریر میں اچھا اور بورا کیلسٹرول کو سنتولد کرنے میں مدد کرتا ہے بھارت کو دنیا کا ڈیابیٹیس کی جادہ نہیں کھا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ بیماری سے پیڑیت ہونے والوں کی سنکھیا ستر ملین ہے ڈیابیٹیس کی مریضوں کو اکثر مینگنیشیوم میں کم لیول کی شکایت ہوتی ہے ایک ریسرچ کی انسار اگر دیکھیں ٹائپ ٹو ڈیابیٹیس سے پیڑیت مریضوں نے بارہ دنوں تک روزانہ ساٹھ گرام بادام کھایا تو ان کا بلڈ شگر لیول سپش توڑ سے بلکل کم ہو گیا مزن کم کرنے کی چینتہ سے زیادہ دھر لوگ پیڑیت ہوتے ہیں اور بادام کھانے کا یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے بادام میں فائبر پروٹین کی موجودگی سے آپ دیر تک بھرا ہوا رہ سکتے ہیں جس سے آپ انہین دن کھانے سے پس سکتے ہیں اگر آپ ویٹ لوس پروسیس پہ ہیں تو آپ کو رات کے بھیگ ہوئے بادام کھانے چاہئے یہ آپ کے ویٹ لوس میں تو ہیلپ کرتے ہی کرتے ہیں میٹابولک ریٹ کو ہائک آتا ہے امید کرتے ہوں کہ آپ کو یہ جان کر یہ اچھے لگی ہوگی if you like my video so please like, share and subscribe to my channel ملتے ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکا